آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز عام ناغرکوں کو کب نصیب ہو پائے گا نشولکورستری سواست سواست سویدھائیں جو ہیں نشولکورستری کب مل پائیں گی سستی سلب جینرک دواؤں کے بجائے مہنگی برانڈڈ دواؤں پر کب لگے گی لگا لیمٹی کی لالٹین کے 638 اپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آئے دن میڈیا میں برانڈڈ اور مہنگی دواؤں کی خبروں کے واوجود نہ تو کیندر سرکار نہ ہی راج سرکار کے کانوں میں کسی طرح کی جو رینگتی نجر آ رہی ہے گریب گربے مہنگی دواؤں اور سامرتھ سے باہر کے علاج کے لیے کہ چلتے بیبس ہی نجر آ رہے ہیں گریب گربوں کے بیچ ایک بات جور شور سے چلتی دیکھتی ہے کہ وہ جو پیسہ کماتے ہیں جو دھن کماتے ہیں اس کا آدھا حصہ بچوں کی بڑھائی چونکہ بہت مہنگی ہے پڑھائی اور آدھا حصہ علاج میں خرچ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو وہ اپنے اس راشی سے جیون یا پنخان پان کی بات سوچ سکتے ہیں یہ بات گریب گربوں کے بیچ میں جبرجر طریقے سے چلتے ہیں دیش میں مہنگی شکشہ اور مہنگی سواست سویدھاؤں کی بات کسی سے چھپی نہیں ہے نشلک سواست سویدھا دینے کا واحدہ سرکاروں کے دورہ کیا جاتا ہے پر اسپطال چاہے وہ کیندر سرکار کا ہو یا کسی راج سرکار کا اس اسپطال میں جیسے ہی آپ اپنے کسی پریجن کا یا سویم کو جا کر علاج کے لیے پرویش کرتے ہیں تب پرچی بنوانے سے لے کر انت تک ہر کام کے لیے ہر قدم پر شلک کے بینا آپ کا علاج آپ نہیں کروا سکتے پریجنوں کا علاج نہیں کروا سکتے تب اس نشلک سواست سویدھاؤں کی شرینی میں کیسے رکھا جا سکتا ہے چانکاریوں کی مانے تو بیسویں صدی کے انتیم دشک اور اکیسویں صدی کے آرمب سے ہی رام کشن یادہو اور بابا رام دیو کے دورہ نیوز چینلز پر صبح اور دوپہر والے ٹائم سلوٹ چونکہ صبح اور دوپہر کا جو ٹائم سلوٹ ہوتا وہ بہت زیادہ دروں پر نہیں ملتا تھا ان کے دورہ یہ لینہ آرمب کر دیا گیا صبح اور دوپہر اور ان کے دورہ یوگ کے بارے میں بتانہ آرمب کیا کچھ ہی دنوں میں بابا رام دیو کے یوگ کی بات موت پبلسٹی کے جریعے گھروں گھر تک جا پہنچی تھی پھر کیا تھا بابا رام دیو نے پتہ انجلی کے نام پر ایک بہت بڑا سام راج کھڑا کر لیا حال ہی میں بابا رام دیو کے صومت والے پتنجلی آئرویت کے بھامک وگیاپنوں کے معاملے کو لے کر دیش کے سربوچ نیاہ علیہ سربوچ عدالت کے دورہ آئی ایم اے انڈین میڈیکل ایسوسییشن کی یاچکہ پر سنبائی کرتے ہوئے نیاہ علیہ کے دورہ انڈین میڈیکل ایسوسییشن سے مریجوں کو دی جانے والی لکھی جانے والی مہنگی اور گیر جلوری دباؤں و انعویدھانک چیزوں کا پر رکھ اسپسٹ کرنے کے نردیش دیئے ہیں انڈین میڈیکل ایسوسییشن کے سنبائی دورہ کیا سواست منترالائی کی گائیڈ لائن کا پالن کیا جا رہا ہے جاہر ہن نہیں پھر اس طرح ان جیب تراشی کرنے والے کتھت چکسکوں پر لگام کون لگائے گا دیکھا جائے تو دیش میں چکسکوں پر کسی کا کوئی جور نہیں رہ گیا ہے چکسکوں کو نجی چکسہ کرنے کے لیے ایک نیم بنایا گیا ہے کلینیکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ اور کلینیکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کا پالن کرنا یا کروانا کسی کے بوتے کی بات نہیں رہ گیا ہے چکسہ ویوسطہ میں منمانی کا عالم یہ ہے کہ اس منمانی کی اتنی پرتیں چڑ چکی ہیں کہ واسطوک حالات کیا ہے یہ شاید ہی کوئی جانتا سرکاری اسطر پر سواست سویدھاؤں کے پنگو ہونے کا پورا پورا فائدہ نجی طور پر چکسہ کرنے والے چکسہ کے کرتا دھرتاؤں دورہ بہت خوبی اٹھایا جاتا ہے آج کسی میں چکسہ کی اوپی ڈی اسپتال ہاؤڈور پریشنٹ اوپی ڈی جو چلاتے ہیں اسپتال میں چلے جائیے خون کی جانچ پیشاپ کی جانچ ای سی جی انجیوگرافی ایم آر آئی سی ٹی سکین ایکس ری ایم بول ایلس میڈیکل سٹور ساری سویدھائیں آپ کو اس چکسہ کے پریسر میں ہی مل جائیں گے کل ملا کر کل تک چکسکوں کو بھروان مانا جاتا تھا آج کے سمعے میں یہ دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں باہر سے آ کر کسی دوسرے شہر سے جا کر کسی دوسرے شہر میں جا کر چکسہ کرنے والے چکسکوں کی ڈگری دیکھنے تک کی فرصت سواست و بھاگ کے جلا اس طرح سواست و بھاگ کے مکھیا کو نہیں ہے چکسک اپنے ساتھ دوائی بھی لے جاتے ہیں دوائیاں لے جا لے جا کر وہیں بیچ رہے ہیں اس طرح کے کھاوریں عام ہیں چکسک خود میڈیکل سٹور کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں دوائی کمپنیوں اور چکسکوں کا ایک بہت بڑا گھٹ چوڑ ہے کہا جاتا ہے کہ دوائی کمپنیوں کے دوارہ چکسکوں کو پنٹو پلین سبھی اپلمد کر آیا جاتا ہے اس کے وجہ میں انہیں ان کی کمپنی کی دوائل بکوا کر لکش کو ایک ٹارگیٹ دیا جاتا ہے اس ٹارگیٹ کو پورا کرنا ہوتا ہے کئی بار پینڈ رائی وادی لیکھ ہونے پر اس طریقے کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں یہ ساری چرچائیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک دوائی کمپنی کے شیر چردکاری نے پہچان اجاگر نہ کرنے کی شرط پر سمچہ ریجنسی اپیلیا سے چرچہ کرتی ہوئے بڑا خلاصہ کیا آفدہ ریکارڈ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے شہر میں ایک ملٹی سٹوری بیلڈنگ دوائی کمپنی کے دوارہ ایک بیلڈر سے بنوائے جانے کے بعد اس شہر سے جہاں وہ بیلڈنگ بنی تھی وہاں سے دو تین سو کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والے لیڈنگ پریکٹیشنلز کو ایک ایک فلیٹ بینک لون دلوا کر اپہار میں دیا گیا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ تریکارڈ یہ پتا لگا اور سشرت دیا گیا اور شرط یہ تھی کہ جس مہینے دوائی کمپنی کی دوائوں کا لکش ٹارگیٹ چکسک کے دوارہ پورا کیا جائے گا اس مہائے کی دوائی کمپنی بھرے گی اور جس مہائے لکش پورا نہیں کیا جائے گا اس مہائے اس فلیٹ کی کسٹ اس چکسک کو بھرنی ہوگی اس طریقے کی چرچائیں بھی ہیں جو بہت تیجی سے وائرل ہوتی ہیں یہ دوائی کمپنی کے ایک شیر شدیکاری نے آفتر ریکارڈ چرچہ میں یہ بتایا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں سرکار کے دورہ عائشمان کارڈ بنائے جا رہے ہیں کچھ کمپنیوں کے دورہ سواست بیما بھی کرایا جاتا ہے اس کی مونٹرنگ کون کرے گا ایسا کہا جاتا ہے کہ آئیشمان کارڈ یا بیما دھارک جس کے پاس آئیشمان کارڈ یا جن کا بیما ہے جیسے ہی وہ اسپتال میں پہنچتے ہیں ویسے ہی گد کے مانند اسپتال پرابندن ان پر ٹوٹ پڑتا ہے جو علاج مہج بیس تیس ہزار میں ہو سکتا ہے اس کا بن ایک لاکھ تک بنا دیا جاتا ہے تارکی بیما کمپنی یا سرکار سے اسے وصولہ جا سکی کون دیکھے گا اسے آج دیش کے حردہ پردیش کے سرکاری اسپتالوں میں اگر آپ چلے جائیں مدد پردیش کے ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں رکت کی جانچ اگر آپ کراتے ہیں کسی پی ایچ سی کسی سی ایچ سی کسی سٹی ڈیسپینسری جہاں پر پیتالوجی ہے وہاں اگر آپ کرائیں گے تو دس بارہ ہجار روپے جانچ باجار میں ہوتی ہے وہ نشلک وہاں کرائی جاتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ نشلک کیسے ہو رہی ہے جاہر ہے اس کا بھوگمان سرکار بھوگ رہی ہوگی مدد پردیش کے سواصل بفاق کے سوٹروں نے سمچاری ایجنسی اپ انڈیا کو بتایا کہ مدد پردیش کے سرکاری اسپتالوں کی پیتالوجی لیپس کو آؤٹسورس کر دیا گیا ہے ایک اسپتال سے ہر ماہ تیس سے ستر لاک الگ الگ جہاں آمادی ہے تیس سے ستر لاکھ روپے بل کا پرتی ماہ بل بنایا جا رہا ہے جس کا بھوگمان سرکار کر رہی ہے اس بارے میں پکش پکش دونوں مون ہیں کہ ان سرکار کی دورہ نومبر دوہجار آٹھ میں پردان منتری جن عوشدی یوجنہ کا آگاچ کیا گیا تھا اس میں سستی جنرک دوائیں عام جنتہ کو مہیا ہو اس کے لیے اسے لاغو کیا گیا تھا اس یوجنہ کو لاغو ہوئے آج سولہ سال بیٹھ چکے ہیں ان سولہ سالوں میں دیش کے ناغرکوں کو کتنے فیصدی سستی جنرک دوائیں اور کتنے فیصدی پرانڈڈ دوائیں ملی ہیں اس بارے میں دیکھنے سننے کی فرصت کسی کو بھی نہیں ہے آج تک نہیں مل پائی ہے کہنے کو کہنے کو آج جسرکاروں کے دورہ یوجنہ آرم کی جاتی ہے پر ان کے لاغو ہونے کے بعد ان کی جمینی حقیقت کیا ہے یہ جاننے کی سدھ کسی کو بھی نہیں رہ جاتی ہے سرکار دورہ اب تک اب ستر حالی میں ستر سال سے ادھے کائیو کے لوگوں کا ہائشمان کارڈ کے دائرے ملایا جا رہا ہے سوال یہی کھڑا ہوا ہے کہ کیا دیش کی دوہ کمپنی چکسک اسپتال آدھی کے گھٹ چھوڑ کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے کیا دیش میں دو سو سو یا دو سو روپے ہر سال لے کر ہر ناغرک سے وصولہ جائے کیا یہ ہر سال سو یا دو سو روپے کمپنساری کر دی جائے مینڈٹری کر دی جائے اور اس کے بعد ہر اسپتال میں اسے نشلک دوائیں ملیں اس کی ساری علاج جانچ سب کچھ نشلک ہو اس کے لیے کیندر سرکار سہیت پردیش سرکار کے سبی پردیشوں کے ساست منترالیوں کو انڈیان میڈیکل اسسییشن سہیت سام سو زور ودھائکوں کو آگے آنا ہوگا جن پردیش اگر امانداری سے چاہتے ہیں کہ لوگ نلوگی رہیں انہیں سستہ علاج ملے تو دبا کمپنیوں اسپتالوں اور چکستکوں کی اس کٹ جوڑ کو انہیں توڑنا ہی ہوگا آپ نے دیکھا ہوا کوویٹ کال میں کس طرح اسپتالوں کے دوارہ پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ کتنے کے بل بنائے گئے اور اس کے بعد چونکہ گھر کا کوئی صدس بیمار پڑا تھا تو لوگوں نے اپنا گھار جیور سب بیچ کر علاج کرایا کیا اس سب سے مکتی کیندر سرکار اور راجی سرکار ہیں ہمارے چنے ہوئے سانسد ہمارے چنے ہوئے بدھائے نہیں ہم گریب گروہ کو دلا سکتے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائی نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے 630 اپیسوڈ میں فیلحال اتنے اگر آپ سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائی نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین دیکھنا چاہتے ہیں تو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ ایسا ہی نیوز کی نیوز چینل پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ساری خبریں لیمٹی کی لال ٹین موسم کے اپ ڈیٹ آج ہی پسند آ رہے ہوں تو آپ مینے لائک سبسٹرائب شیئر کرنا سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائی ہوگی اکھلیش دبی کے ساتھ لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو تالیسوے اپیسوڈ لے کر بہت جلدہ حجر ہوگے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہن موسیقی موسیقی